دوستو کیا ہو جب بس کے لمبے سفر میں آپ کو جوردار پیشاپ کا پریشر بن جائے اور بس والا گاڑی روکنے سے انکار کر دے ایسا ہی کچھ ہوا میرے ساتھ جب میں ممبئی سے پونے کے لیے روانہ ہوا جب میں بس میں بیٹھا تو ایک دو گھنٹے تو میں نے باہر کے سندر سندر نجارے دیکھتے ہوئے کار دیئے لیکن اس کے بعد دیرے دیرے میرا پریشر بننا چالو ہوا کچھ گھنٹے تو میں نے اپنے پیشاپ کو کنٹرول کیا لیکن اس کے بعد ماملہ آپے سے باہر ہونے لگا گاڑی پاڑوں کے بیچ بادلوں سے اوپر چل رہی تھی لیکن میرا دیان تو ٹرین کے سفر پہ تھا جہاں پر جب جاہو تب ہلکے ہو سکتے ہیں باہر کے مست جھڑنے دیکھ کر میرا بھی جھڑنے بانے کا من کر رہا تھا بس نے پونے پہنچانے میں ایک گھنٹہ ایکشٹا لیا تب تک میری حالت خراب ہو چکے تھی اترتے ہی میں نے سب لوگوں سے ٹویلیٹ کا پوچھنا چالو کیا لیکن کسی کو بھی نہیں پتا تھا اور میرا جھوٹا بھی ٹوٹ گیا تھا تو مجھے چلنے میں بھی مشکل ہوئی پتہ نہیں کیسے مجھے ٹویلیٹ ملا اور میں نے اپنی آتما کو ترپت کیا